موسیقی جب حوصلہ بنا لیا اونچی اڑان کا پھر فضول ہے دیکھنا قد آسمان کا سوالکارکم میں آپ کا سوال کرتا ہوں آج ہمارے ساتھ ہے گریٹ پرسولی ڈکٹر گورو آریا جی ڈکٹر گورو آپ کا بہت بہت سوالکات ہے ہماری کارکم میں سمسکرد نیر جی تھانکیو بیری مچ آپ کے انویٹیشن کے لیے میں ہی کہوں گا آپ نام سے تو گورو ہیں ہی باقی آپ کا جو اپنا پروفیشن ہے اس میں بھی آپ نے جو گورو حاصل کیا ہے اس کے بارے میں کچھ چک کرنا چاہوں گا آپ سے آپ نے پچھلے بیس ورشوں میں وشفی انیک سنستاؤں میں کام کیا تو اس کے بعد آپ کا کیا انروبرا آپ کا کوئی مشن تھا یا سمپلی ایک ڈاکٹر پریکٹر جو کرتے ہیں وہ تھا آپ کا مشن انجلی جیسے آپ نے دیکھا یہ بیس سال لمبی کہانی ہے اور اگر میں سوچوں کہ یہ کہاں سے شروع ہوئی تھی تو سکول کے بعد جب ہم سب لوگ جوج رہے ہوتے ہیں یہ ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے کہ کیا کرنا چاہتے ہیں من ضرور تھا میڈیسین کرنے کا اور ڈاکٹر بننے کا لیکن یہ تب آئیڈیا نہیں تھا کہ ڈاکٹر کرتے کیا ہیں سکول میں آج کل تو انفرمیشن کے بہت سورسز ہیں انٹرنیٹ ہے واتس اپ پہ لوگ بہت انفرمیشن مل جاتی ہے لیکن اس سامنے پہ ہمیں کتابوں کے علاوہ کہیں اور سے یہ جانکاری نہیں ملتی تھی کسی بھی پروفیشن میں ہے کسی بھی کالیج میں کسی بھی کورس میں کیا ہوتا ہے آپ نے جب یہ فیلڈ چونی اس سامنے کیا مان میں تھا کیا مانا ستاپ کا اس سامنے پہ بھی میڈیسین ایک بہت اچھا پروفیشن مانا جاتا تھا اور لوگ یہی بولتے تھے کہ نوبل پروفیشن ہے بھگوان کے بعد اگر کوئی آتا ہے تو وہ ڈاکٹر ہوتا ہے لیکن جب آپ میڈیکل کالیج میں گھستے ہو تبا آپ یہ ریلائز کرتے ہو کہ بہت کام کرنا باقی ہے بہت چیزیں سیکھنی باقی ہیں جس سے پہلے کہ آپ کسی کی جان بچاتا ہو تو وہ ریلائزیشن ہمیں کالیج میں میڈیکل کالیج میں اس نے کے بعد ہوتا ہے اب لوگوں کو جانکاری پہلے ہو جاتی ہے کی میڈیکل کالیج میں بچے کیا کرتے ہیں سٹوڈنٹس کیا سیکھتے ہیں اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں اس سمیے پہ اتنی زیادہ جانکاری نہیں رہ دیتی لیکن ایک منشاہ ضرور تھی مند میں کی جو بھی کریں کسی طرح سے سوسائٹی کے لئے جو بھی ہم کر پائیں وہ کسی کے بیسٹ انٹریس میں ہو صرف اتنا دیماغ میں تھا لیکن جب ہم دوسے میڈیکل کالیج میں اور اس کے بعد دیکھنا شروع کیا تو میں ریلائز ہوا کہ ہماری جو شکشہ پدیتی ہے اور اس کے بعد جو ہمارا میڈیکل کالیج میں ایڈوکیشن بھی ہے وہ ایک ٹائم پہ ایک پیشن کو بچانے کا ہے جو اپنے آپ میں بہت ضروری کام ہے لیکن میرا انٹریسٹ یہ تھا کہ کس طرح سے ایک ساتھ ایک سے زیادہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو بچائے جا سکے جی تو اس لیے میں نے میڈیکل کالیج کے دورانی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں جو یوزیوال کلینیکل پریکٹس ہے اس کے علاوہ کچھ اور سیکھنا چاہوں گا کچھ اور جاننا چاہوں گا جس کی وجہ سے میرا انکی نیشن پبلک ہیلتھ کی طرح بڑا کی کیسے ہم پورے کے پورے ہیلتھ سسٹم کو صدار سکتے ہیں کیسے ہم پورے کے پورے ایک سٹیٹ کے یا کسی کانٹری کے ہیلتھ سسٹم کو صدریت کر سکتے ہیں سو دات اس وقت لیڈ می تو دو مائی ماسٹرز ان پبلک ہیلتھ جو میں نے ماسٹرز ان پبلک ہیلتھ عورد یونیورسٹی سے کیا پولیج کے دوران ہی اس کا ایک سیڈ implant ہو گیا تھا کہ ہاں کچھ ایسا کرنا ہے جس سے کہ ہم بہت سارے لوگوں تا ایک ساتھ بہن سکیں آپ ہی motivated کس وی ایسے ہوئے کوئی heredity تھی مجھے لگتا ہے کہ کچھ حد تک بچپن سے جو ہمیں سنسکار ملتے ہیں جو جانکاری ملتی ہے اپنے grandparent سے اپنے parents سے اس کا بہت یوگدان تھا اور اس کے آگے بھی جو ہمارے teachers سے چاہے وہ school کے teachers ہوں چاہے medical college کے teachers جو ان سے جانکاری ملتی ہے ان کا بہت بڑا یوگدان تھا کیونکہ ہم ایسی age میں ہوتے ہیں تب جب بہت impressionable ہوتے ہیں ہمارے دماغ میں کئی سوال جواب دینے کے لئے اس مجھے لگتا ہے کہ وہ وہ سے کہیں motivation ملا ہمیں ایسا کچھ کرنا ہے جو کی society کے لئے as a whole beneficial ہو شروع سے focus society کے لئے رہا ہاں جی تھوڑا inclination تھا focus کہنا مشکل ہوگا بہت inclination ضرور تھا کہ کس طرح سے society کے لئے کچھ ایسا کیا سکے جو long term میں ان کے لئے beneficial اور آج بھی ہے وہ جو seed بچپن میں دماغ میں پڑھا وہ آج بھی رہے کے باہر نکلتا ہے اور مجھے لگتا ہے جب آپ کے دماغ میں ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو باقی سنسار کے لوگ بھگوان بھی آپ کا ریلائز سنسار ہے میرے ساتھیوں کا میرے 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 پیرنٹس کا میرے سپاؤز کا جس جو جو میں کرنا چاہتا تھا وہ کر پایا اور آج بھی جو کر رہا ہوں اس میں بہت میجر یوگدان ہے میرے وائیف کا بچوں کا اور پیرنٹس کا کیونکی ہر چیز کے لیے جو آپ کرنا چاہتے ہیں یا تو لوگ آپ کو چیز کرنے کے لئے انکاریج کریں گے یا پھر نیوٹرل رہیں گے اس کے پرتی تو جو لوگ آپ کو انکاریج کرتے ہیں اگر آپ پوزیٹیو انکاریج منٹ ملے آپ کو بہت جو آپ کا رہتا ہے اس کے پرتی بڑھ جاتا ہے پیشلی 20 سال میں میں کام کیا ہتم کرنے کے باد ایس سٹارٹی ورک وید یونائیتی سیٹس ایجنسی کو انٹرنیشنل ڈیویس کی سنسطہ جس میں کی جو ڈیویلپ مینٹ اور پوک کے پروگرام کو انکاریج کرتی ہے اور ان کو سپورٹ کرتی ہے اس کے باد ان ایس 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 بچوں کے ایس پہ کام کٹی ہے تو تب سے لے کے آج تک جن بھی ایس میں کام کیا ہے من شاہی رہی ہے کی ماکس لوگوں تک پہنچا جا سکے اور پھر بول جاؤں گا کی کوئی نمبر ایسا نہیں دیماغ میں رکھا پہ کام کیا ہے وہ ہزار لاکھوں لوگوں تک پہنچے ہیں کتنا ان کا فائدہ رہا کئی بار میجر کرنے کی بھی کوشش کی لیکن quantitative benefit کے الابعہ جو qualitative assessment تھا اس سے یہ ضرور محسوس ہوتا تھا کسی کا بھلا ہو رہے سوائے پہنچ رہی ہیں اور لوگوں میں سوائیں لینے کی اور زیادہ لالسا بڑھ رہی ہے کس طرح کی سوائیں آپ دینا چاہتے تھے یا دے پائے کس طرح کی سوائیں میں چاہتے چاہتے دیکھیں میری امیشہ امید یہ تھی ہمارے لوگ ہیں جن کی آمدنی کم ہے جن کو کسی پرائیویٹ سیکٹر میں جا کے ہیلتھ کیر لینے میں تکلیف ہوتی ہے ان کے لیے ایسا سسٹم کر سکیں اسٹیبلیش کر سکیں جس سوائیں ان کو بینا کچھ پیسے دیے یا کم پیسے میں پروائیٹ کی جا پروگرام اسٹیبلیش کیے اور اس کے بعد جن بھی پروگرام سے میں کام کیا انٹینشن یہ تھی جو لوگ سوش اکنامک سٹیٹس کے لوگ ہیں ان تک سوائیں پہنچا ہی جا سکیں اور آج بھی جو میں پرائکٹس کرتا ہوں مجرس کلینک میں گرگاو میں انٹینشن یہ ہی رہتے کی کیا ہم ان لوگوں تک اپنی سوائیں پہنچا پا رہے ہیں جو باہر جا کر کسی اور پرائیوٹ سیٹ اپ میں ہائی کاؤ میڈیسین اور ہائی کاؤ ٹریٹمنٹ نہیں لے سکتے تو کافی حد تک مجھے لگتا ہے کہ ہم اس میں سکس رہے لیکن پھر بھی بہت کام کرنا باقی ہے تو وہ ایک ڈیزائر کے ساتھ میں آج بھی کام کرتا ہوں اور سوچ تھا ہوں کہ کس طریقے سے ہم لوگوں تک پہنچ سکیں اگلے ہیں اس میں کوئی ٹیم ورک آپ کام کرتی ہے میں کوئی بھی کام اکیلے نہیں کر پایا اور میرے کو یہ لگتا ہے کوئی بھی کام میں نہیں کر سکتا ہے اور میرا بہت سمیے سے یہ دوسروں لوگوں کے مانتا رہی ہے کہ جیسے آج بھی اگر میں میرے کلینک پہ کام کرتا ہوں تو میری وائیف اور میرے بیچ میں سمان میں ہونا ضروری ہے اور ہم دونوں ساتھ میں مل کے کام کرتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی جو ہمارا نیٹ ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ کلیب کلیب کریں اور آگے بھی یہ منشہ رہے گی جو بھی لائیف مندید لوگ جو سیم بیچار دھارا کے ساتھ کام کرنا چاہتے ان کو ساتھ جوڑ سکیں یا تو ان کی ہرک سکیں اس میں آپ کو کہیں سٹرگل گروہ سامنا کرنا پڑا مجھ ساتھ میں گیتہ کا پولور ہوں اور گیتہ کا ایک بہت جو میجر کاروپ ہے جس جو ایک پریمائیس ہے وہ یہ ہے کہ سٹرگل کے بنا کوئی چیز نہیں ہوتی ویروت کے بنا کوئی چینج نہیں ہوتا اور کسی بھی چیز کو اچھی کرنے کے لیے آپ کو سٹرگل کرنا ہی پڑتا ہے جو جنا ہی پڑتا ہے with people who want to maintain status کو کا اپنے آپ جو ہم سائنس میں پڑتے انیرش آف ریسٹ وہ ہمیشہ رہتا ہے بہت لوگوں میں رہتا ہے تو وہاں پہ لوگوں کا لوگوں کو ساتھ نے کنونس کرنا پڑا کہ یہ ٹھیک طریقہ ہے کام کرنے کا اور جو دوسرے طریقے سے آپ کام کر رہے تھے وہ شاید ٹھیک نہ ہو تو جس کو ہم کہتے ہیں سام دام دن سب طریقوں سے ٹھیک کام کرنے بھی ہمیں سام دام دن بھی اپنا نہیں پڑتا جیت حاصل کر سکتے مجھے لگتا کہ جیت کوئی مہابارت میرے ساب سے ایک سمبولک اپروچ ہے جس میں جو ہم بولتے ہیں بھلائی کے برائی کے اوپر جیت ہوئی مجھے لگتا ہم روز ایک مہابارت جھیلتے روز کے ہماری سٹرگل ہوتی ہے اور اگر ہم چینج کر سکے کچھ ایسا کرنے کو کنونس کر سکے جو کی سوسائیٹی کے لئے بی مجھے لگتا ہے ہم روز ایک مہابارت جیتا ہے کوئی بڑا وار ہونا ضروری نہیں چھوٹا چھوٹا change کر سکے میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ روز کے حساب روز ہمیں جو ٹھیک لگتا ہے وہ کریں جو ہمارے انتہ کرن کو ٹھیک لگتا ہے وہ کریں تو ہم دنیا کو بدل سکتے ہیں ایک 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 چلتے لگیں دیکھتے ہیں جو آپ کہیں نہ کہیں سب کو نظر آتی ہے تو اس کے بارے میں کوئی صدار سمبب ہے میں اپنے سامنے پیشلی 20 سال میں اس پروفیشن کو چینج ہوتے دیکھتا ہے لیکن مجھے کہیں لگتا ہے کہ آئیسولیشن میں نہیں ہے جو ہمارے آس پورا ایک سسٹم چینج ہو رہا ہے اس کے ساتھ یہ پروفیشن میں چینج ہو رہا بات کرتے ہیں جو ہم do no harm کی بات کرتے ہیں اس کے اوپر واپس سے فوکس آنا چاہیے آج بھی میرا یہ ماننا ہے 99% ڈاکٹر جو ہیں وہ ٹھیک کام کرنا چاہتے ہیں امانداری سے کام کرنا چاہتے ہیں ان کو ایک سسٹم مل چاہیے اور ان کو ایک سیکیوریٹی ملنی چاہیے جس سے وہ ٹھیک کام کر سکے لیکن اس کے لیے پھر میں come back to the same point کی collaboration من ضروری ہے of like minded doctors who want to do it who want to practice in the right way who want to do the right medical procedures give the right kind of medicines لیکن وہ ecosystem اس ٹائم پہ بہت کم جگہ پہ ہے اور چھوٹا چھوٹا سکیل پہ ہے تو وہ change آئے گا مجھے اپنا ماننا یہ ہے کہ وہ change آئے گا اور میرے آپ کے جیسے لوگ اس چیز میں contribute کر سکتے ہیں بٹ ایک کیونکہ جو intent ہے وہ ہے لوگوں میں ہمیں ٹھیک medicine practice کرنی ہے اور لوگوں کا علاج ہونا چاہیے ان کی جان بچانی ہے وہ intent ہے تو مجھے لگتا ہے جب intent ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ change ضرور آتا ہے شروعات میں root label سے بات کرتا ہوں جس ڈاکٹر بنا اور اگر job کیا بات لگے ڈاکٹر نے اپنا کلینک کھولا چھوٹا سا کامرا لے کے شروع کر دی اب اس کے بعد گریٹ شروع ہوتا ہے اس کو مجھے دو روگ بنانا چار اور بڑا نرسی بنانا اس کے بات پھر equipments لانے بڑی بڑی مشین لانے تو گریٹ شروع ہونے کے اتنا بڑے آتا ہے کہ نہ چاہتے ہو بھی وہ غلط کام کر آتے جو نہیں کرنے چھوٹا ہی ہر طرح کی لوگ ہر پروفیشن میں ہوتے ہیں میں بہت سارے ایتے ڈاکٹر کو بھی دیکھا گریٹ نہیں ہے ہمیں اور بڑا کلینی چاہیے اور بڑی گاڑی چاہیے اور بڑا گھر چاہیے تو اس چیز ملتی ہے کہ وہ ٹھیک طریقے سے اپنی میڈیسن پریکٹس کر رہے اور دوسرے طریقے کے لوگ بھی ہیں جن کو کی اس چیز کی گریٹ ہے وہ اور وہ ہر پروفیشن میں ملتے ہیں پر یہ پروفیشن میں اگر اس طرح کا گریٹ ہوتا ہے تو مریج کے ساتھ کھلوار ہو گیا تو کہیں پہ وائی میں ایک سیم پوائنٹ کی کہیں وہ ایکو سسٹم کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہ ڈاکٹر ٹھیک پریکٹس کر سکے ایتھیکل پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ جو پوڑ رہے ہوں بات بلکو ٹھیک ہے چاہے کوئی بھی جو human facing profession ہے جب ہے وہاں پر اگر کسی بھی دوسرے human کے ساتھ یا کسی بھی دوسرے living being کے ساتھ even میں صرف humans پہ limited نہیں رہتا even جو ہمارے environment universe کے باقی بھرانیاں ان کے ساتھ بھی کہیں پہ اگر اگر risk رہتا ہے تو وہاں پر ہمیں اور زیادہ کیر فوڑ رین کی ضرورت دوسرہ دوسرہ جیسے میڈی کل کی سبتہ ہونے سے ڈاکٹرز کو تھوڑا سی جھکا ہو گیا کہ unnecessary operation کر دینا unnecessary testing کرا دینا کیونکہ اس تمہارے بین پیشن کو دینا ہے تو ایک شریر کے ساتھ کھلوار تو ہے نا میڈی کھلوار ہے اور مجھے یہ لگ تا کہ جو اگر ہم اپنے سسٹم کو compare کریں american system is very diagnosis driven ہمارا indian even allopathic modern system تھا وہاں پر clinical acumen اور history کے basis پہ diagnosis کرنا usual ہوتا تھا ہم بہت patients ایک تھے جس کو ki diagnose science symptom اور history کے basis پہ 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 تھے whereas american system that is almost completely driven by tests and investigations to و اور ہم کسی نہ کسی جگہ اور میں صرف medical profession کی بات نہیں کرتا ہر profession میں ہمیں لگتا ہے کہ western system ہے وہ ideal ہے اور ہمیں اس کو follow کرنا چاہیے تو آج بھی اگر آپ امریکہ میں جا کے treatment کرائیں گے کسی بھی چیز کے لئے سب سے کچھ ہم ہم کچھ سوچتے ہوئے جو ہمارا جو american system ہے heath care provider ہے اس کے اوپر focus کرنے کے بجائے ہم پورے system کو دیکھیں کہ system میں کیا gaps ہیں کس طرح سے اس کو strengthen کیا جا سکتا ہے کہاں پر ہمیں regulation کی ضرورت ہے کہاں پہ ہمیں additional financing کی ضرورت ہے کہاں پہ ہمیں collaboration create کلنے کی ضرورت ہے کہاں پہ ہمیں زیادہ information دینے کی ضرورت ہے community کو اور یہ ساری جو different parameters ہیں ان کو ہمیں ساتھ لانا ہے that is my belief and that is also my باقی لوگوں کو ساتھ لانے کی جیسے آج کی date میں میرا personal area of interest ہے کی ساتھ لائے چیز جو بہت common ہے بھی ہوئی ہے کہ there is misinformation ڈاکٹرز کو legal system سے غورات ہوتی ہے lawyers کو medical system کے بارے میں limited understanding ہوتی ہے پیشنٹ کو دونوں کے بارے ہمیں limited understanding ہوتی تو کیسے ہم پیشنٹ کی آویرنیس بڑا سکے کیسے ہم ڈاکٹرز کی آویرنیس بڑا سکے کیسے ہم اور coming back to the same point کیسے ہم ایسا ecosystem create سکیں جو سب کے لئے فائدے مند اور ایسا ہو سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم لوگوں کو ساتھ لے کے decision لیں گے تو یہ possible ہے بہت سارے پوائنٹ سے بہت ساری problems ہیں آپ کوئی سرٹین چیزوں پر فوکس کر رہے کہ یہ چیزیں آپ کو صدار میں اپنے لئے ایک time table آپ نے بنا رکھ ہے میں بھائی take it one day at a time table نہیں ہے میرا لیکن میں یہ ضرور کوشش کرتا ہوں کہ جہاں بھی ہو سکے جیسے میرے صحیح ہوگی ہیں کئی جو جو سسٹم میں کام کرتے ہیں کئی جو گورمنٹ میں کام کرتے ہیں جو پرائیویٹ سسٹم میں کام سکسیس ہوتے ہیں پتہ نہیں لیکن ہم چھوٹا سا قدم ہے اس کی اور دیرے دیرے ہم لوگوں کو جوڑتے رہیں گے اس میں ہمیں امید ہے کہ اور بھی لوگ جو اس ویچار دارہ سے آ گری کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ جوڑیں گے سب چیزوں کا ایک نہیں ہو سکتا کہ گری لیس پروفیشن یہ آپ کر دیں جتنا ہو سکے آپ کا جو پروفیشن ہے میڈیکل سائنس اس کو گری لیس کر دیں تو بہت ساری کھامیاں کھمیاں اپنے ہی سمارت ہو جاتی ساری میں آپ سوال سمجھا نہیں کیا آپ کا جو پروفیشن میڈیکل پروفیشن ہے اگر اس میں سے لالچ پوری ترہ کتم کر دیا جائے کسی بھی ترے کا ہے آپ کی بات بلکل بہت ویلیویبیل ہے لیکن مطلب میرے پاس اس کا اپائے نہیں ہے اندر لوگوں کے دماغ سے لالچ کو کیسے نکالیں اس کا اپائے نہیں ہے یہ مجھے ضرور چاہتے ہم ہر کسی کے دماغ سے لالچ نکال دیں اس کا میرے پاس کوئی solution نہیں ہے تو وہاں کہ سکتے ہیں وہاں بھی اس پروفیشن میں اس طرح کا greed ہے ہر جگہ greed is a human emotion مجھے لگتا ہے کہ پورا پورا مہابارت ہم بول سکتے کہ greed کے اوپر اگر greed نہیں ہوتی تو مہابارت نہیں ہوتا اور یہ روس کا ہمارا سندھڑش ہے لیکن it is a natural emotion it is not just an emotion in humans it is an emotion in the whole universe جانور بھی ہر ترہ پائے جاتے ہیں ایسے بھی جانور ہیں جو content ہوتے اپنا جتنا کھانا کھانا اتنا کھایا چل دیئے باقی کام کے لئے کچھ ایسے بھی ہوتے جو سارا دن کھتے رہتے ہیں سی بات ہے ڈاکٹر جیسے میں رہتا ہوں ڈاکٹر گاؤں میں دیہاتوں میں آج بھی کھولیام r&p ڈاکٹر ڈاکٹر کر رہے ہیں uneducated uneskill ڈاکٹر آج بھی survive کر رہے ہیں ان کے اوپر کوئی انکوش کی آوشکتہ نہیں لگانے کے لئے لاؤز بھی ہیں ہمارے legal system میں لیکن کہیں پہ مجھے لگتا ہے کہ enforcement بھی ہو جاتا ہے کیونکہ اتنا زیادہ ہے یہ پراؤلم یا جو اس کا سکھیل ہے وہ اتنا بڑا ہے ہر جگہ پہ possible نہیں آج بھی اگر کسی cmo کو پتہ پتہ چلتا ہے چیف medical officer کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ quack ہے جو unethical practice کر رہا ہے تو اس کے اوپر کاریوائی کی جاتی ہے لیکن وہ انکوش لگانے کی عوش ضرور ہے کیونکہ مجھے لگتا کہ ایک minimum training minimum skill set required ہے to handle a life کیونکہ medical profession ہے اس میں ہم life کے ساتھ deal کر رہے ہیں اور اگر کوڑی سی بھی میڈیسین غلط ہو گئی تھوڑا سا بھی management غلط ہو گیا تو it can lead to بہت ضروری ہے کہ اس کو طریقے سے regulate کریں لیکن انفورسمنٹ کے challenges ہیں اور پھر ہی سیم پوئنٹ کی سیسٹم ہمارا کہیں پر بیق ہو جاتا ہے کیونکہ پوپولیشن دیکھیں اگر ہم یہ دیکھیں کی ہیل سیسٹم کے اوپر کتنا پریشر ہے it is highly سٹریچ گاؤں گاؤں میں ڈاکٹر پریزن نہیں ہو سکتا ڈاکٹر یا تو ڈاکٹر پہ پر پر یا پر 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 یا اس کے لیول پہ جو بھی سیٹی یا ٹاؤن ہے مہا پر 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 لیکن اس کے علاوہ لوگوں کو گاؤں گاؤں میں سرویس چاہیے جو چینج ہوئی ہے پچھلے دو سال میں کو ویڈ کے بات سے خاص کر یہ وہ ہے ٹیلی میڈیسن تو بہت سارے ڈاکٹر ز آج کی ڈیٹ میڈی سپورٹ کرتے ہیں بہت سارے ایسے پلیٹفارم بن گئے جس میں انٹرنیٹ کے ذریعہ آپ کو مل جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جس میں گاؤں گاؤں تک میڈی سرویس پروائیٹ کرا سکیں at a low cost which can also be sustainable for the government تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چینج آئے گا اور سار میں ایک سلام میں آپ کو دینا چاہوں ہوں آپ جیسے ڈاکٹر ٹیم ایسے سجیشن کو دیتے رہتے ہیں اور اس کے اوپر کئیوں کے اوپر ایکشن بھی ہوتا ہے جیسے going back to میرے جو پہلی جو پہلی جو پہلی جو پہلی جو پہلی جو پہلی 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 پارٹنیشپ پہلی بار ایسا تھا جب ہم پرائیویٹ سیکٹر پہلی سیکٹر پہلی 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 بھی کئی سارے ایسے کارکرم چلتے ہیں سٹیٹس میں اور even نیشن لیول پہ جس میں پہلی سیکٹر پہلی سیکٹر کے ساتھ ملکے کام کر رہا ہے تو کئی سارے ایسے آئیڈیاز اور thoughts ہیں جو execute بھی ہوتے ہیں ہم ہمارے دیش میں تقریبا پچھلے اٹھارا سال سے سٹیبل گورنمنٹ رہی ہے اور سٹیبل گورنمنٹ لیڈس ٹو سٹیبل گورنمنٹ لیڈس ٹو سٹیبل سسٹمز اور پچھلے اٹھارا سال میں بہت ری فارمز ہوا ہے ہمارے دیش پر اور آگے بھی ہو رہے ہیں میں آج دیکھتا ہوں جیسے ایک آیوشمال دھارت جس میں بلو پاورٹی لائن سارے جتنے بھی پور لوگیں ان کو ہیلتھ انچورنس کور پروائیڈ کیا گیا ہے اور بھی سٹیٹس میں بھی سارے پروژیکٹس چل رہے ہیں پروگرامس چل رہے ہیں جس میں کی ہیلتھ گیر پروائیڈ کی جاری ہے میں نے یہ چینج اپنے سامنے پچھلے اٹھارا سال میں ہوتا دیکھتا ہے تو اس لئے آئی سٹی اپٹیمیسٹک مجھے لگتا ہے کہ بدلاغ آ رہا ہے پوزیٹیو چینج ہو رہا ہے اور آگے اور زیادہ پوزیٹیو چینج ہو رہا ہے کیا چانی ہوگا کہ آپ سرٹین پوائنٹس پر ایک دیش بھی آپ کی ابھیان چلائیں جس میں پوری طرح سے آپ کو سکسیسول ہونا ہے سرٹین پوائنٹس چاہیں وہ ایک ہو دو ہو چار ہو تس ہو جو پوسیبل ہو وہ ابھیان آپ کو ریزلٹ اورینٹیڈ ہو کہ پوری طرح سے دیش میں اس کو چلا کر اس میں سکسیز ہونا ہے بلکل اینل جی ایسا ابھیان چلانے کی ضرورت ہے بلکل اور چلانا چاہیے اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا میں ایسا ابھیان لیڈ کرنا چاہوں گا چونکہ میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ ابھیان کو لیڈ کرنے کے لیے ہمیں اپنی ہر کسی کو اپنی سٹرنٹھ آگے لانے کی ضرورت ہے اگر میں اپنی سٹرنٹھ سوچوں تو میری سٹرنٹھ پلاننگ، سٹرٹیجی، اگزیکیوشن اس میں ہے لیکن اگر میں سوچوں کہ میری area of development کہ ہے تو that is in advocacy that is in being the voice of a campaign تو ہمیں ایک ایسا اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ہاں اگر مجھے کوئی ایسا voice of campaign ملتا ہے جو کی ایسا ابھیان چلا سکے جس سے کہ ہم کورے ہیل سسٹم کو reform کر سکے I would be very happy to collaborate with that person or that institution to take that forward but if I look at myself کیونکہ میں نے یہ بھی سیکھا ہے اپنی لائف پہ ہمیں اپنی سٹرنٹھ پہ کام کرنا چاہے گے جو ہمارا strong point ہے advocacy is not my strong point my strong point is in strategy and in articulation so اگر میرے پاس ایسا کوئی partner ہوتا ہے جو advocacy کو آگے لے جا سکے who can shout on top of his voice and make that change happen I would be very happy to be part of that campaign very very nice آپ کا آگے اور کیا ڈریم ہے ابھی کیا کرنا چاہتے ہیں دیکھیں ابھی ہمارا منشہ یہی ہے کہ ابھی جو ہم نے چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے کے اسٹیبلش کیا ہے نیٹ ورک اوز ایتھیکل ہیلتھ کے پروائیڈرز اس کو بڑھایا جا سکے لوگوں کو جوڑا جا سکے اس مومنٹ سے اور لوگوں کو یہ ایک موڈل دکھایا جا سکے کہ ہاں ایتھیکل پریکٹس ایتھیکل میڈیکل پریکٹس سے بھی آپ ایک سسٹینیبل میڈیکل سسٹم چلا سکتے ہیں پیشنٹس کی اچھے سے ٹیٹمنٹ کر سکتے ہیں اور بینہ گریڈ کے بھی آپ جوڑتے جائیں گے کارناں بڑھتا جائے گا آگے چلتے رہیں گے ہمارے درشتوں کے لئے کچھ کہنا چاہیں گے میں تو ایک چیز آپ کے لئے ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ یہ اپنا جو کانورسیشن کرتے ہیں پلان کرتے ہیں یہ بہت سرانی ہے آپ پوزیٹیو ایشوز کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور ایسی مجھے لگتا ہے یہ اپنے آپ میں ایک مومنٹ بنے یہ اچھا ہے ہمارے کی اور ایسے پوزیٹیو چینجز کو لے کے لوگ جڑتے رہے ہیں آپ سے آگے اور جو بھی اس کو ویڈیو کاسٹ کو سن رہا ہے وہ یہ ضرور سوچے کی ہم ایک ایسے سمیں میں ہیں جہاں انڈیا is رائزنگ انڈیا is پرومیسنگ انڈیا is گروئی اور کہیں ہمیں اس آپورٹنیٹی کو یوز کر کے اپنے دیش کو باقی سارے میں کسی اور ویسٹرن کنٹری سے کمپیر نہیں کرتا باٹ اس جگہ پر لے جانا ہے جو ہم ترولی ڈیزر کتے ہیں انڈیا جو شاید آج سے 300 400 سال پہلے انڈیا تھا اور جو آگے آنے والے سمیں میں واپس ہو سکتا ہے لوگ سونے کی چڑیہ کہتے تھے لیکن مجھے لگتا it was probably the spiritual leader of the اور ہم اپنا جتنا بھی ہو سکے انڈیا کو واپس اس لیول پر لے جا سکے جہاں باکھ ہم پورا سمسار انڈیا کی طرف دیکھ ہے ہمیں ایسا بات ہے آپ نے جو سبنوں کا بہارت سجوئے رکھا ہے وہ کبھی کاش پورا ہو دیکھ ہم آج آج ہم یہ بات کر رہے اپنے آپ میں بہت آپ آج سے تقریبا 103 سال پہلے جلیاں والا باگ میں بہت لوگوں نے شہادت دی تھی اور وہ شہادت نہیں آج ہمارے free life کو contribute کرتی ہے جو فریڈا ہم ملی جو آج ہم جو جی رہے ہیں اور ہم یہ اگر یہ سوچیں ہم جو آج پیڑ لگا رہے ہم ہی کھائیں گے تو شاید سیلسش ہوگا لیکن مجھے جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اور اپنے دیش کے لئے آگے بھی وہ کہ آنے والی جنریشن کے لئے پوزیتیو ہونا چاہیے آگلے آنے والے سو سال میں یہ جنریشن مجھے تو یہ لگتا آنے جی بہت لوگ ہیں اور آپ جیسے کارگرام چلا رہے ہیں ان سے بہت سارے ایسے لوگوں کو جننے کا موقع ملے گا اور ایک وائس ملے گی کہ آگے لے جا سکیں چلی آپ بہت بہت دن نماذا آپ نے اپنا بیش کیمتی سمی دیا آنے نیلی آپ صرف بات کر کے بہت اچھا لگا آنے بہت بہت بہت